تو ہیلو فرنٹس نوستکار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بیٹامین کے بارے میں بیٹامین کیا ہوتا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے راسائنک نام کیا ہوتے ہیں اور اگر ان کی سریر میں کمی ہو جائے تو ان کی کمی سے کون سے روگ ہونے والے ہیں تو یہ پورا کا پورا اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہوں ویڈیو کو لاش تک جروع دیکھنا کیوں کہ اس ویڈیو میں سے آپ کے ایک جام میں دو مارکس کا کوششن آ سکتا ہے تو بیٹامین کیا ہوتا ہے فرنٹس یعنی وہ جیو کارونک اڑو جو سریر کی بردی سواست و اتیاد کیلیاں کے لیے آوستک ہوتے ہیں بیٹامین کلاتے ہیں بیٹامینوں سے ہمارے سریر کو اورجہ نہیں ملتی ہے لیکن ان کی کمی سے انیک روگ ہو سکتے ہیں اس لیے ہمارے سریر میں بیٹامین کا ہونا بہت آوستک ہے تو فرنٹس آپ کو گیا کرنا ہے اتنا ہی بیٹامین کے چھوٹا سا سوڈ نوٹ سے اس کو آپ یاد کر لینا کیونکہ اگر ایگزام آئے گا تو آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت پڑے گی اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہو اس کا بات کرتے ہیں بیٹامین کتنے پ типوں اپنے ریٹامین کے نام کیا ہوتے ہیں اور ایگے کیا کیا صورت ہیں اور کیا کیا ان سے بیماریاں ہو سکتے ہیں پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں بیٹامین A کی تو اس کا ریٹینول تو فرنٹس اس کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے بیٹامین A کا ریٹینول یہ صورت ہے اس کا گاجر آم پپیتا انڈا مکھن اتیاد سے پرابط کیے جا سکتے ہیں اگر بیٹامین اے کی سریر میں کمی وجہ ہے تو اس کی کمی سے رتوندی اور اندہ پر روگ ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں بیٹامین بی کی تو بیٹامین بی کا راستانک نام ہے وہ اتھائمین ہے یہ ہری سبجیاں سبیہ ناج انڈا دودھ اتیاد سے یہ اس کا سروت ہے یعنی ان سے بیٹامین بی پرابط ہوتا ہے اور اس کی کمی سے کیون سا روگ ہو سکتا ہے اس کے بات کرتے ہیں بیٹامین بی کیوز یہ سپار ہے یعنی بیٹامین بیٹو، بیٹامین بی تری اور بیٹامین بی فائب تو بیٹامین بیٹو کو بولتا ہے رائبو پلے بن اس کی کمی سے موہ میں چھالے ہو جاتے ہیں بیٹامین بی تھری کو بولتا ہے پینٹو تینکمل یہ دودھ انڈا ماش لیور عاق سے پرابط ہوتا ہے اور اس کی کمی سے بال سفید ہونا پیسیاں کمجور ہونا اتیاد روگ ہو سکتہ ہیں اس کے بات کرنا ہے بیٹامین بی فائب اس کا رہسانک نام ہے نیکوٹی نکمل اور اس کی کمی سریر میں ہو جائے تو ماسک روگ بال جڑنا اتیاد روگ اس سے ہو سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بیٹامین بی سکس پائر ایڈوکشن بولتے ہیں اس کو یہ انڈا ماس مچھلی یکرت گیہوں مکہ اتیاد سے پرابت ہوتا ہے اور اس کی کمی سے انیمیا روگ ہو سکتا ہے تو پرینٹس ان بیٹامینوں کا آپ کو بسیج دیا رکھنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں بیٹامین بی ٹویل اس کو بولتے ہیں سائنو کووال ایمین یہ دودھ انڈا ماس مچھلی تیاد سے پرابت ہوتا ہے اس کے کمی سے پیداسی ارکتتہ ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ ہے بیٹامین سی بیٹامین سی کا رہسانک نام ہوتا ہے ایسکوروک عمل اور یہ آملہ نیبو ٹماٹر سنترہ پتہ گو بھی ہری سبجیاں سے پرابت ہوتی ہے اگر اس کی سریر میں کمی ہو جائے تو اسکربی نامک روگ ہو جاتا ہے اسکربی اور پائریا روگ ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نیشٹ بیٹامین دی بیٹامین دی کا رہسانک نام ہوتا ہے کیلسی فیرول یہ سورکہ پرکاس دودھ انڈا ماس اتیاد سے پرابت ہوتا ہے اور اس کی کمی سے ریکیٹس سوکھا روگ ہو جاتا ہے اس کے بعد نیشٹ بیٹامین آتا ہے نائد نمبر پر بیٹامین ای جس کو ہم ٹوکو فیرول بولتے ہیں ہری سبجیاں دال انڈا ماس اتیاد سے پرابت ہوتا ہے اس کی کمی سے نپن سنگتہ باجپن کا روگ ہو جاتا ہے بیٹامین ای کی کمی سے اس کے بعد آتا ہے بیٹامین کے بیٹامین کے کو فائلو کینون بولتے ہیں اس کا رہسانک نام ہے یہ مچھلی ماس کاجر پالک اتیاد سے پرابت ہوتا ہے اور اس کی کمی سے رکھت کا تھکانہ بننا اتیاد نامک بیماری ہو جاتی ہے تو پرنٹ اس ویڈیو میں آپ کو پورا بیٹامین کے بارے میں بتایا گیا بیٹامین کیا ہوتا ہے بیٹامین کتنے پرکار